اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے زیادہ بولنے سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں جو مخلص ہیں وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں یہاں مطلب پرست اکل مند کہلائے جاتے ہیں سو دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کھل کر نفرت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا اگر کسی کا ذرف عزمانہ ہو تو اس کو زیادہ عزت دو اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا برے لوگوں کو بول کر اچھے لوگوں کی تلاج سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاج کریں مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت آفیت ہے اس دنیا میں تم بھی مہمان ہو اور تمہاری آرزویں بھی اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور طلبِ رزق میں اعتدال سے کام لو موسیقا